اور ابھی آج تک کے ٹی وی پروگرام میں ایک بابا بیٹھے تھے ایک بابا بیٹھے تھے جو ساری دنیا سے کہتے ہیں ناک سے سانس لے کے پیٹ کو ہلا کے موز سے سانس نکارے جو ٹوٹ پیز بیچنے کا کاروبار بھی کرتے ہیں جو جینس بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے مگر جینس نہیں بنی وہ بابا نے کہا بابا نے کہا کہ اویسی ایک سر پھیرا ہے آپ کو غلط فہمی ہے بابا ہمارے بزرگ پانڈو رنگا ریڈی بھی سر پھیرے ہیں یہ ساب لوگ گھر ڈائیس پہ بیٹھے ہیں پورا سر پھیرے ہیں سر پھیرے اس لیے ہیں بابا اس سے محبت ہے اور بابا نے کہا کہ کوئی اویسی کو پھتر نہیں مارتا جب وہ بات بولتا ہے تو بابا کی دل کی خواہش ان کی زبان پر آ ہی گئی بابا پھتر مارو بابا مارو بابا پھتر میں نہیں مزاق سے نہیں کر رہا ہوں میں بالکل صحیح مارو بابا پھتر کیونکہ جب پھتر پڑے گا تو مجھے بھی تو معلوم ہوگا نا کہ طائف کے سفر میں میرے آقا کو کیا کیا تکلیف اٹھانی پڑی تھی مارو پھتر بابا مارو پھتر بابا کیونکہ میں جس کی غلامی کیا کا غلام ہونے کا دعویٰ پیش کرتا ہو مجھے بھی تو پھتر کھانا پڑے گا نا بابا مارو پھتر بابا بابا اگر تمہارا لاب مجھے گولی ماریں گے تو مارو بابا مارو کیونکہ کربلا کے میدین میں میرے آقا کے نواسے نے اپنی گردن کٹائی تھی تو اوے سی کون سا کتہ ہے تیارو بابا مارو مگر میں تم سے اپیل کر رہا اگر اس رہنا مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے کسی کو کچھ ہوتا ہے تو تم کو اللہ کا واسطہ سبر کا دامن نہیں چھوڑنا کسی کے بھی اوپر آنچانے نہیں دینا یہ عظم یہ حوصلہ یہ دیڈیکیشن یہ کمکمنٹ تمہارے ہوگا اس کے لیے اس کتاب کے لیے اس آئین کے لیے تو یاد رکھو ہمارا مستقبل اچھا ہوگا انشاءاللہ ہمارا مستقبل اچھا ہوگا کہ تیارو بابا اس کو اپنے کسی سے دینا